موسیقی 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 راہول گانڈی کے ریپ ان انڈیا والے بیان پر لوگ سبا میں ہنگامے کا منظر دیکھنے کو ملا ستہ پکشن راہول کے بیان کو لے کر ویپکش کو جم کر گھیرا تو ادھار راہول گانڈی نے بھی ساف کر دیا ہے وہ اپنے بیان کو لے کر معافی نہیں مانگیں گے پی ایم موڈی کے بیان کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ پی ایم موڈی نے خود دلی کو ریپ کیپٹل کہا تھا راہول گانڈی کے بیان پر لوگ سبا میں اسپنتی رانی لوکٹ چٹر جی سمیت کئی محلہ سانسدوں نے راہول گانڈی سے معافی کی مانگ کی بی جی پی سانسدوں نے کہا راہول کا بیان اب مانجنک ہے بی جی پی سانسدوں کے ہنگامے کے کارنڈ اسپیکر اوم برلا نے صدن کی کاروائی کو اسٹھکت کر دیا کلیارین کال دیتا ہو کہ ہندوستان کی محلاؤں کا بلاتکار ہونا چاہیے یہ راست کے تحاس پہ پہلی بار ہوا ہے جو کانگریس پاٹی کا نیتا ریپ جیسے سنگین جرم کو پولٹیکل موکری کا حصہ بناتا ہو یہ راست کے تحاس میں پہلی بار ہوا ہے کہ گانڈی خاندان کا ایک بیٹا سریعام کہتا ہو آؤ ہندوستان میں بلاتکار کرو آج میں جب کیا آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں اس قطن کے نیتا ہے راہول گانڈی اس قطن کے سانسد ہے کہ راہول گانڈی کا یہ وقتتیا ہے کہ ہندوستان میں ہر پوروش مہیلہ کا بلاتکار کرنا چاہتا ہے کیا راہول گانڈی کا یہ وقتتیا ہے سندیش ہے جیس کی ڈنتا کو کہ وہ سارو جدی کا آوان کرتے ہیں کہ جیس کی مہیلہوں کا بلاتکار ہونا چاہیے آج یہ ماترے اس قطن کی مہیلہ اور پوروش سانسدوں کی گرمہ کی بات نہیں ہے اس قطن کا ایک قطن کے پہلی بار یہ ہماکت کر رہا ہے کہ ہندوستان کی عورتوں کے بارے میں ان کا بلاتکار ہونا چاہیے ایسے سب تو اس کے موں سے نکل رہے ہیں کیا کہا تھا راہول گانڈی نے اور ستہ پکش کا کیا کہنا تھا ایک نظر ڈالتے ہیں کانگریس سانسد راہول گانڈی کے بیان پر ہنگامہ راہول نے مہیلہ پرادوں پر کہا ریپ ان انڈیا راہول گانڈی نے موڈی کے بیان کا دیا حوالہ ستہ پکش نے راہول کے بیان کو اپمانجنگ بتایا راہول سے بیان پر مافی مانگنے کی مانگ کی راہول گانڈی نے مافی مانگنے سے نکار کیا راہول گانڈی نے بی جے پی پر آروپ لگایا مندی بیروزگاری سے دھیان بھٹکا رہی بی جے پی مہیلہ سانسدوں نے راہول گانڈی کو آڑے ہاتھ ہو لیا آپ کو بتا دیں ناغرک سنشودن بل کو لے کر پوروطر راجیوں میں جم کر ویروت پردرشن ہو رہا ہے جس پر سرکار کی طرف سے کوئی بیان نہیں ہے یہ در راہول گانڈی کی بیان پر ستہ پکش کی اوڑ سے جم کر حلہ بولا جا رہا ہے کانگریز بھی مندی اور ارد پروستہ کو لے کر سرکار کو گھرنے بڑا آندولنگ کرنے جا رہی ہے کلجما دیش کی سیاست اس وقت پورے اوفان پر ہے ناغرکتہ سنشودن بل پاس کروا کر سرکار بھلے ہی اپنی پیٹ تھپ تھپ آئے لیکن کانگریز نے بھی آرکتی مندی جیسے مدی پر آکرامک روخ اختیار کر دیا ہے دیش کی دارجویدی اب کس کروٹ بیٹھتی ہے دیکھنا دلچسپ ہوگا نیوزول ٹیسٹ تو دیکھا آپ نے ہنگامہ برپا ہے لیکن ایک ایسے وشہ پر جس سے آئے دن ہمیں شرمندگی سے دوچار ہونا پڑتا ہے جس کا نام لینے بیوی ایم میں افسوس ہوتا ہے ملال ہوتا ہے لیکن اب سیاست ہی ریپ اور اس کی اردگرد کھوم رہی ہے تو آئیے اس وشہ پر چرچہ کرتے ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں یش بھارتی جو راجنیتک وشلے شک ہیں ساتھ ہی ہمارے ساتھ آشیش دوبے ہیں ورش پتکار ہیں ہمارے ساتھ سمرت سمادیاں ہیں جو کانگریز کی اور سے ہمارے ساتھ اس چرچہ میں شامل ہوں گے جو ایک چھاتر نیتا ہے اس کے علاوہ امیش گھور موڑے بی جے پی کے پروتہ ہیں جو ہمارے ساتھ رائیپور سے جڑے ہیں آپ سبی کا بہت بہت سواقت ہے امیش بڑا گمبھیر مدہ ہے مجھے لگتا ہے دیش کے لیے سب سے مہتپور مدہ یہی ہے اور اس پر ہنگا ما جاری ہے سنسس سے سڑکتر چنہ آئیوکتر تو آخر کیا ایجنڈا ہے آپ کا کیا کرنے والے ہیں آ گیا دیکھیں نشید تو یہاں ایک بڑا گمبھیر بھی سہ ہے اور جس پرکار کا وقت پہ گاندھی پریوار کے طرف سے جس پرکار کا وقت پہ آدھر نے رہول گاندھی جی کی طرف سے آیا ہے ریپ انڈیا یہ کس پرکار کا سندیز اس دیش کو دینا چاہتے ہیں اور کس پرکار کی بھاؤنا ان کی دیش کے پرتی ہے یہاں آج اجاگر ہو رہی ہے جس پرکار سے سنسد کے اندر میں بھی ان کا ویرود ہوا اور ان سے معافی مانگنے کی بھی مانگ لگاتار مہیلہ سانسدوں کے دورہ بھی اور دیش بھر سے مہیلہوں کے طرف سے بھی نکل کرتے آ رہی ہے لیکن اس سے بھی زیادہ سرمداد بات یہ ہے کہ کس پرکار سے اس کے بعد رہول گاندھی جی کا بیان آتا ہے اور وہ اپنے اس بات پہ آڑک رہتے ہیں اور پھر سے اس کی پنرہ بیتی کرتے ہیں اس سے سرمناک بیان میں سمجھتا ہوں کہ بھارت کے اتحاص میں آس تک کسی نے نہیں دیا ہے اس طور پر رہول گاندھی جی کو پورے دیش کی مہیلاؤں سے پورے دیش سے معافی مانگنے کی آوشکت ہے کیا کہیں گے سمرت آخر کیوں کہہ دیا رہول گاندھی نے اس طرح کی باتیں اور آپ دیکھئے معافی بھی نہیں مانگ رہے ہیں بار بار ویرودی پکش کہہ رہا ہے ستہ پکش کہہ رہا ہے کہ معافی مانگ لیجے معافی مانگ لیجے لیکن رہول گاندھی ہے کہ جد پیارے ہوئے ملتے ہیں نہیں مانگیں گے نہیں مانگیں گے شتی کیا ہے آروپ اور پرتیاروپ لگانا بہت آسان ہے یہ لوگ آروپ پرتیاروپ لگانا لیتے ہیں اپنے لالچھان خود نہیں دیکھتے کہ کر کیا رہے ہیں ان کے نریندر مودی جی کیا بیان دیتے ہیں کہ ریپ کیپٹیل بنا دیا ہے دلی کو کیا بیان دیتے ہیں کہ اکھوار کھولو تو پہلے دن بلتکار ہوتے ہیں دوسرے دن اپکار کھولو تو ساموئی کا بلتکار ہوتا ہے تیسرے دن اکھوار کھولو تو دیڈ وڈی ملتی ہے تو مجھے یہ سمجھ نہیں آتا بھارتی جنتہ پارٹی کس طرح کی بیانواجی کر رہی ہے کس طرح سے آروپ پرتیاروپ لگا رہی ہے پہلے وہ خود اپنے آگن میں تو دیکھے کہ ان کے ہو کیا رہا ہے ان کے پردھان منتری جی بول کیا رہے تھے جب وہ ستہ میں نہیں تھے اب ستہ میں آنے کے بعد وہ سر بدل رہے ہیں کہاں چلی گئی تھی یہ سانسد جب نربیہ کے ساتھ ریپ ہوتا ہے پریانکہ ریڈی کے ساتھ ریپ ہوتا ہے ٹوینکل کے ساتھ ریپ ہوتا ہے کہاں چلی گئی تھی یہ لوگ تو اس طرح سے آروپ پرتیاروپ لگانا یہ لوگ ان کے وہ ہے پر مجھے سمجھ نہیں آتا کہ آج دیش کی جی ڈی پی کی در ساڑھے چار ہو چکی ہے دیش بیروجگاری سے جوج رہا ہے ہمارا نور تیز جل رہا ہے میں نے سمجھ میں نے آپ سے پوچھا کہ آخر ایسا بول کیوں دی ہے راہول گاندی میں تو آپ بتائیے کہ اس دیش کی حالت کیا ہے اس دیش میں پرتی میریٹ ریپ ہو رہا ہے راہول گاندی جی نے وہی تو بولا ہے کہ آج کس کی ذمہ داری ہوگی میک ان انڈیا کا خواب دکھانے والے لوگ آج اکھواروں میں کیا دیکھ رہے ہیں ہم لوگ اکھواروں میں تو ریپ ان انڈیا ہی ہو رہا ہے نا اکھواروں میں کیا ہے کیا ہوتا آپ ہی سمجھا دی ایس ان انڈیا کا ارث سمجھا دیجے محلہ اس دیش میں کمزور بنا دی سمرت وہ وہ کہہ رہے ہیں ریپ ان انڈیا کا ارث پوچھنا چاہتے ہیں بتائیے نا ریپ انڈیا جو راہول گاندی جی نے کہا ہے آپ بتا دیجے اس کا سمرت آپ ہی بتا دیجے نا اس کا ارث تو بتا دیجے میں آپ کو وہی بتا رہا ہوں جو بہن کا ریڈی کے ساتھ ہوا ایک ہماری بہن کے ساتھ ہوا وہ کیا ہے بار 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 ریپ وکٹم کا سمرت بار بار ریپ وکٹم کا مجھے نام مجھے مطلب ہوتا ہے مجھے بار بار مجھے استعمال کرنا پڑتا ہے میں اپنی پتکارتہ میں اس طرح کے شبنوں کا استعمالی نہیں کرتا تھا لیکن آپ سیاست دانوں نے حد کر دی ہے کہ اب آپ ریپ پر بھی اس حد تک سیاست کرنے لگیں بتا دیجے امیش آپ ہی بتا دیجے کیا ہوتا ہے یہ مجھے مائنے بتا دیجے امیش مائنے بتا دیجے ریپ ان انڈیا کا مطلب کیا بتا رہا ہوں بتا رہا ہوں بتا رہا ہوں بتا دیجے آپ نے مائنے بتا کرے مجھے 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 راج نیتک مہنے بتا رہے ہیں اس کا مائنے بتا دیجے آپ نہیں بتا پائے آپ تو ایک راج نیتک مہنے بتا رہے ہیں اس کا جو آپ نے بنایا ہے اس کو ریپ ان انڈیا کا مطلب کیا ہوتا ہے دیکھئے جی دیکھئے راج نیتک معنی کا یہاں پر وشاہ نہیں ہے وشاہ تو یہی ہے ریپ کو لے کر کے دیش کے اندر میں اس پرکار کا ایک راشتی در کے پورو عدد کے دورہ اس پرکار کا بیان آتا ہے اور جب آپ نہیں بتا پائیں چلی یہی ہوگا جب میں آپ کے سارے باقی لوگوں سے یہ پوچھونا تب بہت نہیں بتا پائیں گے چلی سمر چلی اب امیش رک جائے باقی لوگوں پر بولنے دیجئے صاحب امیش 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 رک جائے ان کی آواز بند کر دیجئے ان کی آواز بند کر دیجئے سمرت سمرت یہ ریپ ان انڈیا کیوں کہا اس کے معنی کیا ہے اس کے معنی کیا ہے اس کے شابد کرت بتا دیجئے ریپ ان انڈیا بتا رہا ہوں جو دیش میں آج دیش کا جو ماحول ہے آپ بھی بیادکہ مت کیجئے میں صرف معنی پوچھ رہا ہوں ریپ ان انڈیا کا کیا مطلب ہمارے گھر کی چھوٹی بڑی بہن ہے ہمارے دیش کی چھوٹی بڑی بہن آپ بھی بیادکہ کر رہے ہیں سمرت آپ سے بھی ہٹنا پڑے گا مجھے ریپ ان انڈیا کا مطلب بتائیے نا سیدھے پڑے لکھے آدمی ہے اور میں سر اس سے زیادہ کچھ نہیں بتا سکتا یہ یہ نیشنل ٹی بی پر آکے میں اس طرح کی باتیں نہیں کر سکتا یہ سیدھی بات ہے جو ایس دیش کے اندر ماحول آج جو اتپن ہے اس کے لئے سرکار کارم نہیں کر رہے یہ ریپ انڈیا کا سچا معنی ہے سر چلی چلی یش معنی سے ہی شروع کرتے ہیں اس لئے کہ یہ دونوں راجنیتک دل کے لوگ اب معنی نہیں بتا رہے ہیں اس کو راجنیتی تو بہت کریا ہیں انہوں نے لیکن معنی نہیں بتا رہے معنی سے ہی شروع کرتے ہیں اور آگے بڑھتے ہیں اس کے بعد آپ کچھ کہیں گے بتائیے میں تو شد انگریجی انگریجی کا انڈی روپانترن اگر سمجھنے کی کوشش کرو تو جی بھارا ریپ انڈیا ہے مطلب بھارت میں بلاتکار اور مجھے اس میں کچھ بھی آپتی جنک نہیں لکھتا اگر گھٹنائیں ہو رہی ہیں اور گھٹناؤں پر چرچہ کے لئے صدن میں باتیں ہوتی ہیں جی تو ہم نے تو بہت نمیستر تک ہی باتیں سنی ہیں وہاں پر اور اس پر چرچہ کے لئے مطلب مجھے جو سمجھ میں آتی ہیں باتیں کیونکہ بھارتی جنتا پارٹی یا کچھ اور راجنیتک دل کانگریس پارٹی کے اس بڑے نیتا کو جو کسی پریوار سے آتے ہیں کیول پپو ثابت کرنے کے لئے ان کے ہر وقتو سے ان کے ہر کام کو لے کر کے کچھ نہ کچھ آلوشنا کرنے کے بہانے ڈونٹے ہیں یہ بھی ایک بہانہ ہی لگ رہا ہے کیونکہ اپنی کمی چھپانی ہے اور راجنیتی اس پر کرنی ہے اسی لئے چاہے وہ کچھ بھی وقتو دے دیں گھوم پھر کر کے ان کو کیسے اپمانت کیا جائے یا ان کے سوال کو کیسے گھوما کے پرشنے چنے اُلٹا کھڑا کر دیا یہ اسی کڑی سے میں جوڑتا ہوں آشش آئیے بھارت میں ریپ کیجئے ریپ انڈینیا سے تو یہ ساؤنڈ نہیں آیا تھا مجھے بھی پتہ باقی اسمیتی کو آتا ہو تو میں جو نہیں مانو یہ کس طرح کی سیاست کر رہے ہیں ہم لوگ کہاں جا رہے ہیں کہاں لے جانا چاہتے ہیں ہم سیاست کو اور دیش میں ایک سنسط میں پورا ایک دن صرف اسی بات کے لیے خرش کر دیا ہم نے کہ کسی نے یہ بیان دے دیا تھا اور کسی نے وہ بیان دے دیا تھا اس پر خرش کر دیا ہم نے دو بڑے راجنہ تک دل یہی خرش کرتے رہے ایک نے کہا میں معافی نہیں مانگوں گا پیدان منطری نے بھی بہت پہلے کیپٹل آف انڈیا کہا تھا ریپ کیپٹل کہا تھا تو یہ جو چیزیں ہم کر رہے ہیں سیاست کو ہم کہاں لے جا رہے ہیں کیا یہی گمبیر وشہ ہیں دیش کے یہی درباہ گیا ہے کہ جس وشہ پر آج بات ہو رہی تھی اور اتنا انگامہ ہوا وہ وشہ کوئی ایسا نہیں تھا جس پر اس طرح سے بات کی جائے اس انگل پر بات کی جائے اس پر بات ہو رہی تھی انناو میں جو ہوا ہیدر آباد میں جو ہوا دوسری جگہوں پر جو ہوا اس میں انصاف کیوں نہیں ہو رہا ہے نربہہ کے انصاف میں لیٹ کیوں ہو رہا ہے اس پر بات ہوتی یہاں سے وشہ ہوتا تو وہ ایک جولنت وشہ تھا اور اس پر بات کی جا سکتی تھی بی جے بی نے جس طرح سے اس معاملے کو آج ریس کیا تو اس میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو شاید میں نے نہیں سنی یا میں نے دیکھا نہیں ہوگا راہل گاندی کا پورا بھاشن لیکن راہل گاندی نے آوان کیا جیسی بات کہاں ہے اس میں یہ جو وہاں پر بولا جا رہا تھا کہ انہوں نے ایسا آوان کیا ہے تو مجھے لگ رہا ہے کہ بہت ساری چیزوں پر چونکہ جب اس طرح کے پولٹیکل حملے ہوتے ہیں تو بہت سی چیزوں میں اتیریک ہو جاتا ہے ہو سکتا ہے کہ اس طرح سے بھی اس کو لیا گیا ہو لیکن سنسد میں بہت ساری باتیں آج ہونی تھی نارتیسٹ میں جو ہنسا ہو رہی ہے ناغرک تا کا جو سنچوزن بل آیا ہے اس پر سنسد کا آخری دن تھا اس پر اس طرح کی کچھ چیزیں ہو سکتی تھی لیکن اس کی شروعات اس کی شروعات جس طرح سے ہوئی اور اس کے بعد پورا معاملہ جو بگڑا ہے وہ دربہ کے پون ہے آج زیادہ کنسٹیکٹیو چرچہ کرنا کرائی جانی چاہیئے تھی وہاں پر اور اس میں بی جے بی کو بھی آگے آنا چاہیئے تھا اس کو جو ایک سماج میں جو بکرتی آئی ہے اور جس کی وجہ سے گھٹنائیں لگاتار ہو رہی ہیں کانون ویوستہ میں بھی سراغ ہے چاہے وہ کانگریس ہوئے بھاچپا جہاں بھی راج میں جہاں بھی ہو رہا ہے وہ سب گڑبڑیاں ہیں اس پر بات کی جا سکتی تھی اور اس سے اس چیج کو اٹھایا جا سکتا تھا جہاں دیکھ راہل گاندی کا جو بیان ہے جو انہوں نے کہا تھا کہ اس میں اس کا پورا بات کہ شاید اس طرح سے تھا انہوں نے جو جھارکھنڈ میں کہا ہے پہلی بات تو وہ ہاؤس میں نہیں کہی گئی بات تھی جس پر بات شاید آج ہوئی ہے پوری انہوں نے جو جھارکھنڈ میں جو بات چناؤی سوا میں کی تھی وہ یہ کہی تھی کہ نریندر موڈی میک ان انڈیا کی بات کرتے ہیں تو ہمیں لگتا تھا کہ میک ان انڈیا دیکھے گا لیکن اگ بار کھولیں تو ریپ ان انڈیا دیکھتا ہے ان کا مطلب یہ ہے مجھے ایسا لگتا ہے کہ میک ان انڈیا سے سممندی چیزیں دیکھتے ہیں ملیں گی لیکن بھارت میں ریپ ہو رہا ہے اس طرح کی چیزیں دیکھتی ہیں تو یہ بات تھی تو اس کو ٹھیک ہے اس طرح کی باتیں بھی نہیں ہونی چاہیے ریپ کو لے کر زیادہ بہت سارا علیک نہیں کیا جانا چاہیے لیکن جو گلتی ایک نے کری اگر اس کو گلتی مال لیں تو دوسروں نے بھی تو ساموہی گروپ سے کری وہی گلتی تو یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے تو اس کی بجائے کوئی سکاراتمک چرچہ ہوتی اس جلند عشاء پر اس وکرتی پر بڑی چرچہ کی جا سکتی تھی اور اس پر کوئی نشکرس پر پہنچا جاتا تو بہتر تھا آخری دن سنسط کا اس طرح کے ہنگامے میں گیا ہے تو مجھے نہیں لگتا اور پھر دوسری بات ہے کہ دونوں اس کو اپنے آپ کو اس معاملے میں بہت پاک صاف نہیں کہہ سکتے ہیں دونوں پکش کیونکہ کانگریس نے بھی جو بات کہی اور وہ وہ بھی سامنے ہے کہ نریندر موڈی خود بھی یہ بات کہہ چکے ہیں انہوں نے دلی کو ریپ کے پیٹل کہا تھا انہوں نے شاید وہ اس وقت وہ جو چناؤ پی ایم این ویٹنگ تھے مکمنٹری تھے گجراب کے نرائیہ کا معاملہ لے کر انہوں نے بات کہی تھی تو اس میں سیم برتا جانا چاہیے تھا اور اگر ایک پکش گلتی کرتا ہے تو دوسرے کو اس کو دوسری طریقے سے اٹھا کر کے اس کو کیا جا سکتا ہے صرف راجنیتک ٹارگٹ بنا کر مجھے لگتا ہے آج کا پورا گھٹنا کرم رچا گیا بلکل امیش آپ سے پھر سے سمجھنا چاہتا ہوں میں کہ سنسد میں بہت طرح کی باتیں ہوں یہ راجنہ سنگھ نے تو کہاں ایسے لوگوں کو چنکے ہی نہیں آنا چاہیے ہمیں تو لگا پتہ نہیں کون سا آتنگوادی چنکر آ گیا ایسا کیا ہوا کیسے ہوا پھر وہ دیش کے بہت بڑے نیتہ ہیں رکچہ منتری ہیں سیکنڈ نمبر پر ہیں پی ایم کے بعد انہی کا نمبر آتا ہے دوسرا ایک آپ کے جو منتری جی ہیں جو روز بیوادت بیان دیتے ہیں انہوں نے راہل گاندھی کے خون پر سوال کھڑے کر دیئے ان کا خون ہی ایسا ہے ٹائپ کچھ کہہ دیا انہوں نے ایک وہ ایک اور سانسد ہے نئی نئی سانسد آئی ہیں لاؤکیٹ انہوں نے تو یہ کہہ دیا کہ راہل گاندھی نے پورے دیش کا ریپ کر دیا پھر اللہ یہ کیا ہے کہاں راجنیتی لے جانا چاہتے اور کیا ریپ سے نپٹنے کا کوئی راستہ بنانا چاہیے تھا یا ریپ کے نام پر اب پولٹکس میں اپنے ویرودھوں کو نپٹانا ہے اسی انداز میں جائیں گے ریپ پر بتا یہ ہوگی ریپ کے نام پر راجنیتی کرنے کا پریہاس لگاتا کس نے کیا ہے یا دیش کی جانتہ لگاتا اس پرکار سے آپ ہی نے ابھی کہا کہ راہل گاندھی جو وقت تب بھی آیا جانتہ کے بیچ میں جس پرکار کے وقت تب بھی آیا اس پرکار سے ریپ کے نام پر وہ راجنیتی کروٹی سیکھنے کا اور دیش کے اندر میں راجنیتی کرنے کا یہاں پر پریہاس کر رہے تھے اور جس پرکار کا وقت تب بھی آیا نشط طور پر اس دیش کی تمام محلائے آہت ہوئی ہیں سنسط میں بیٹھی ہوئی محلائے میں اس دیش کی تمام محلائوں کا پرتیلت تو کرتی ہیں وہاں بھی آہت ہوئی ہیں اور یدی محلائوں کے پرتیلتی ان کی گمفیرتہ ہے اور اس پرکار کے وقت تب بھی کوئی گمفیرتہ سے اس پرکار کو رکھتی ہے تو اس پر کہیں کوئی دکت نہیں ہے رہی بات سنسط کے اندر میں گمفیر وشیوں کو لانے کی تو نشط طور پر ستہ پکش اس کے لئے گمفیر ہے آپ نے دیکھا ہوگا ستہ پکش کی گمفیرتہ کو رات کو ایک ایک بجے تک گمفیر وشیوں پر آج آخری دن کہ آپ نے سدن چلنے نہیں دیا سدن چلنے نہیں دیا آپ نے خود ستہ پکش نے سدن نہیں چلنے دیا امیش امیش ستہ پکش نے سدن نہیں چلنے دیا اور دوسری بات یہ ہے کہ ریپ پیڑتوں کے پتی بھی کوئی اگر سمویدنا ہے یا اس طرح کی کوئی چیز یا ایسی کوئی چرچہ آج چھڑ لیتے تو لگتا ہے کچھ سارتھک بحث ہو جاتی اس میں دوسرا مربرا کے آروپی ابھی تک دیا یاچکا پٹی کے ہوئے ہیں کچھ کر لیجئے جلدی جلدی کچھ کر لیجئے اس پر کچھ کرے ہوئے آج سے دو روچ پہلے ہی سنسط نے کمبھید چرچہ کے دوران اس دیش کے قانون منتری نے جی اس دیش کے قانون منتری روی سنکر پاکساد نے بہت کمبھیدتا سے اس ویسائے کو رکھا تھا اور انہوں نے فارش ٹیٹ قوٹ میں آنے والے سمعے میں اس پرکار کے گھرنیت کرتیوں کے نیرہ کرن کے لیے قانون بنانے کی بات کی تھی تو نشطی طور پر سرکار اس پرکار کے گھرنیت کرتیوں کے لیے گمید ہے اور نہیں بات قانون ان ادھکار کے تحت یدی تیا اچکا کے لیے راشتی کے پاس اگر کوئی اپرادیت چاہتا ہے تو وہ اس کا ادھکار ہے لیکن پھر بھی راجدیتی سے اوپر اٹھ کر کے آپ کے اس منچ کے مادیام سے میں کہوں گا کہ آنے والے سمعے میں فارس ٹریک بوٹ کے ساتھ ہی ساتھ اس پرکار کے جو پراؤدھان ہے دھائی آیاچی کا یا تمام طرح کے بوٹ میں جانے کے اس پر بھی کٹاؤتی ہونی چاہیے اور اپرانیوں کو گڑی سے گڑی سجا ہونی چاہیے اس پرکار کے پراؤدھان کرنے کے آو سکتا ہے اور میں تو آوہان کروں گا تمام راجدیتی دلوں سے بھی اس پرکار کے بیان بازی کرنے کے مجھے سدن کے اوپر میں آئے اور تمام راجدیتی دل ایک ہو کر کے کوئی خوش نیرنہ لیں تاکہ اس پرکار کے دھرنے تپران کرنے والے کو ایک کڑی سے کڑی سجا مل سکے اور آنے والا اتیاز کم سے کم اس راحول گاندی جی کے بیان کی طرح سرمسار نہ صحیح ہے صرف ایک بیان صحیح شرمسار ہو گئے نربیہ کے آروپی آج بھی گھوم رہے ہیں اس سے ہم شرم آج بھی آزاد مرے آج بھی فازی پر نہیں چڑھیں اور ہم اس سے بہت اس سے شرمسار نہیں ہوتے ہوں ہوتا ہے سیاست بھی اسی انداز میں ہی ہوتی ہے اگر کانون منطری نے کچھ کہا تھا تو اگر وہ اس پر سنسد میں لے ہی آتے اس پر کچھ لیکن آج کا دن تو ہم نے راہول گاندھی کے نام تھا آج کا دن چلیں سمرت موقع تھا کچھ بہتر کر لیتے ایسے بیان سیاسی منج پہ راجنیتے کھیتوں کے لیے آخر دیئے کیوں جاتے ہیں آپ سوال نہیں کر پائیں گے آپ آپ اپنا جواب دے دیجئے آپ سے میں نے بہت سا سوال کر لیا اب آپ سوال نہیں کر پائیں گے اس لیے کہ میں ان کے پاس جاؤں گا نہیں آپ آپ سے میں پوچھتا ہوں بہت سے گمبیر وشہ تھے اسی پر کیوں چلے گئے سیاست اسی طرح یہ ستھا پکشو سے پوچھنا چاہیے نا کہ اتنے گمبیر وشہ تھے راہول گاندھی جی نے خود بولا اس کے بعد کہ دیش کو بھٹکانے کا کام یہ لوگ کر رہے ہیں آج جو جی ڈی پی ختم ہو چکی ہے جو دیش کی بھروشگاری ختم ہو گئی نور تیس جل رہا ہے اس کے بارے اس کو بھٹکانے کے لیے اس پورے وشہ کو ہٹ آنے کے لیے ان لوگوں نے آج راہول گاندھی جی کا استعمال کیا اور آج پورا سنسط کا دن ختم کر دیا یہ لوگ دیکھیں ان کے پارٹی میں جب ان کے گرہ منتری رہے ہوئے چنمیان انجی کو بچائے جاتا ہے تب یہ موندھارن کر لیتے ہیں اور بیان بازیوں پر اتنا ویوات کرتے ہیں کہ سدن کا قیمتی سمیں بھی خراب کرنے پر پیچھے نہیں اٹھتے ہیں ویپکش پر ہمیشہ آروپ لگتے رہے ہیں کہ انہوں نے سدن کا سمیں خراب کی ہے لگن ستہ پکش سدن کا سمیں خراب کر رہا ہے تو یہ جواب دہی تو نہیں کی سوال تو انہی سے ہونے چاہیے رہی ہے ان سب باتوں کو امیش ایک بار پھر آپ سوال پوچھ لیتا ہوں اس لئے کہ سوال انہوں نے بیرزگاری اور ساری طرح کی چیز کیا تھا راج نتک جو ہمارے مشلشک ہیں وہ بھی سوال پوچھ رہے ہیں آپ سے کٹ ہوا میں آپ سڑکوں پر آندولن کرتے ہیں آپ کے منطری تک اس میں شامل ہو جاتے ہیں آپ ریپسٹ کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں پھر کل دیپ سنگر کو آپ نکالتے نہیں ہیں لگ بھر سال انتظار کرتے ہیں پھر آپ کے سانس ساکشی مہراج وہاں جاتے ہیں ان کو کہتے میں ان کا دھنیوات کرنے آیا تھا پارٹی ان جنم دن کا بڑا 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 وگیا پن چھاب دیتی ہے اور اس کے علاوہ بھی ایسے چنمیانن جیسے لوگ ان کی وجہ سے جو شکایت کرتا ہے وہ جیل چلی جاتی ہے ایسے سارے لوگوں پر یہ جو مہلہ سانسد ہیں وہ درویت نہیں ہو پائیں ان کے من میں کوئی آکروش نہیں پنپا ان کا ایک بھی بیان نہیں آیا اور ایک راجنیتک منج پر دیا گیا بیان اتنا بھاری ہے کہ جو بلاتکار کے آروپی ہیں ان پر کوئی سوال نہیں اس لیے کہ وہ آپ کے اپنے تھے ریو جیسے گھرنیت اپراد جس کے مطلب نام لینے بھی سرم آتی ہے وہ تمام اس طر پر چاہے راجنیت اس طر پر ہو یا کہیں کسی بھی اس طر پر ہو اس پر کار گھرنیت کتے کوئی بھی کرتا ہے وہ اپرادی ہے اس کے ساتھ بھارکی جنتہ پارٹی کا کوئی بھی کارے کرتا اور کوئی بھی نیتا کبھی بھی کھڑا ہوا ہے لگات ہم اس پر کتے آگے بھی کرتے رہیں گے اور جس پر کتے اور اس گھرنیت سبت کا پری راہول گاندی جی نے بھی اس کا بیان مکہ منتری کے دروازے پر دستک دیتی ہے پیڑتا اور اس کے پورے پریوار کی حتیہ بھی ہو جاتی ہے چلی انتیم پیدگریہ چاہوں گا آشی جی آپ سے اس پر دیکھیں یہ سارا جو پورا گھٹنا کرم ہے اور گھٹنا کرم کے بات کے جو ریاکشن ہیں یہ دونوں بہت خراب ستی وں میں اور راج نیتی میں اس لیول تک مجھے لگتا ہے کسی کو بھی نہیں جانا چاہیے کیونکہ ریپ جو اپنے آپ پہ بہت بہت بڑی اپنے سارے ویروڈیوں کو سارے مدویہدوں کو بھلا کر اس پر بات کر اس کا کوئی علاج نکالنے کی کوشش کر اس سے بہت اچھا نہیں ہوگا کی چونکہ ایک ویروڈی دل کا نیتہ ہے تو ہم اس کو ٹارگیٹ کر لیں تو اس میں ایک ساموہی کو ایک کلیکٹیو ایفرٹ کرنا پڑیں گے ساموہی کروپ سے آگے بڑھ کر اس پر کام کیا جانا چاہیے جو بھی گھٹنا کرم ہے وہ ٹھیک نہیں ہے اور اس طرح سمرتی ایرانی کے آکرام مکتہ آج بہت سوہ بھاوی بھی مانی جا سکتے وہ امیٹھی سے لے کر وہاں تک سارے ستھی ہیں جو ایک اندیکھی سی جنگ ہے تو مجھے لگتا ہے وہ ساری چیزیں بھی تھیں تو انہوں نے لیڈ کیا لیکن اس چرچہ کو اتنا سب بولنے کے بعد انہیں اس جگہ پر لاکے رکھنا تھا جہاں سے چرچہ کا بحث کا نیا دروازہ کھلتا بلکل سمارتی 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 ریپ سے نفرت ہے ریپ کی بیان بازیوں سے نفرت ہے یا ریپ ریپ کے نام پر ویرودیوں پر نشانہ سادنہ ہے بہت شرم آتی ہے مجھے یہ ریپ 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 تین بار میں نے کہا مجھے شرم آتی ہے اور یہ تین بار کہہ کر طلاق بھی دیا جا سکتا ہے تو ریپ کو طلاق دے دو ایسا کچھ قانون بناو کی ریپ سلاکھوں کے پیچھے ہو اور جو ایسا سوچے وہ بھی مشکل میں پڑے اور مشکل میں بیٹیاں ہیں اس کی بجائے ہم نشانہ کسی اور پر ساد رہے ہیں کیا ویرود کی راج نیتی اس حد تک جائے گی کہ ایک دوسرے پر ایسے کیچڑ اچھا لیں گے اور ویرودی دل کے نیتی کو ستہ پکش اس ویوہار سے کیا دمانے کی کوشش کر رہا ہے اس پر بھی سوال ہے اور ویرودی دل کے نیتی کی یہ زد کی نہیں میں اپنی غلطی نہیں مانوں گا کیا یہ اچھت ہے لیکن سیاست کس دو راہے پر آکر کھڑی ہو گئی موسیقی